وزیراعظم عمران خان قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر معاملے کی تحقیقات چاہتے ہیں مگر پشاور بی آر ٹی منصوبے میں تاخیر اور اس میں ہونے والی بد انتظامیوں پر خاموش ہیں اس میں تاخیر کی نہ تو خود تحقیقات کر رہے ہیں نہ ہی تحقیقات ہونے دے رہے ہیں پہلے نیپ کی تحقیقات کے خلاف سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا گیا اور آج سپریم کورٹ سے درخواست کر کے ایف آئی اے کی تحقیقات بھی رکوا دی گئی یہ ڈیڑھ سال میں دوسرا اسٹے آرڈر ہے جو تحریک انصاف کی خیبر پختونخواہ حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کے بی آر ٹی کی تحقیقات کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے لیا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایف آئی اے اپنی تحقیقات مکمل کر کے 31 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ میں ریپورٹ جمع کر آ چکی ہے آج سپریم کورٹ میں جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف خیبر پختونخواہ حکومت کی اپیل پر سمات کی جس میں ایف آئی اے کو منصوبے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا دورانے سما جسٹس مظہر عالم نے پوچھا کہ کیا بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی کوئی تاریخ ہے بھی یا نہیں ہمیں منصوبے کی فیزیبیلیٹی ریپورٹ پیش کی جائے بتائیں منصوبے کی اصل لاغت کیا تھی کب شروع ہوا کب مکمل ہونا تھا یہ بھی بتایا جائے کہ اب تک منصوبے کی کتنی لاغت بڑھ چکی ہے ان سوالوں کے جواب میں پیشامل ڈیولپنٹ آثورٹی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم یہ تمام تفصیلات پر آہم کر چکے ہیں جس پر جسٹس مظہر عالم نے ریماز دیئے کہ منصوبہ دو آزار سترہ میں شروع ہوا اور تکمیل کی مدت چھ مہینے تھی انہوں نے سوال کیا کہ بی آٹی منصوبہ اب تک کیوں مکمل نہیں ہوا اس موقع پر خیبر پختونخواہ حکومت کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ منصوبے کے ڈیزائن میں متعدد بار تبدیلیاں کرنا پڑی جس سے تاخیر ہوئی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بشاور ہائی کورٹ نے ریکارڈ دیکھے بغیر فیصلہ دے دیا بشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کی تو درخواست گزارنے درخواست ہی نہیں کی تھی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینکس نے دلائل سننے کے بعد ایف آئی اے کو بی آٹی منصوبے کی تحقیقات سے روک دیا اور بی آٹی منصوبے کی مجموعی لاغت اور تکمیل کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے سمات ملتبی کر دی یہ دوسری بار ہے کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے سپریم کورٹ جا کر بی آٹی منصوبے پر تحقیقات رکوائی ہیں اس سے پہلے جولائی دو آزار اٹھارہ کو بھی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وقار احمد نے جی ایو آئی ایف کے ارنما امان اللہ حقانی کی درخواست پر نیب کو پشاور میٹرو میں ہونے والی بے قائدگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا تھا مگر خیبر پختونخواہ حکومت نے اس وقت بھی سپریم کورٹ جا کر اس پر عمل درامت رکوا دیا تھا جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے نویمبر 2019 کے فیصلے میں پشاور میٹرو کے منصوبے کے حوالے سے بد انتظامی اور بغیر منصوبہ بندی کے میگا پروجیکٹ شروع کرنے پر ایف آئی اے کو پیتالی دن میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیا جس پر اب دوبارہ اسٹے آرڈر حصل کر لیا گیا مگر ایف آئی اے نے پشاور ہائی کورٹ میں بی آرٹی کی تحقیقاتی رپورٹ پہلے ہی جمع کرا دی ہے جس میں عدالت کی جانب سے پوچھے گئے 58 سوالات کی جواب دیے گئے ہیں مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئے گی یا نہیں یہ بہت اہم سوال ہے